اس میں کوئی شک نہیں ہے وینکور کی جان دل اپنا پاکستان جی ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج لینگلے کے ایک مال سے دل اپنا پاکستان کا پروگرام لے کر حاضر ہیں آج باکسنگ ڈے ہے یہاں پہ اور باکسنگ ڈے میں جو لوگوں کا دھام ہے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں خرید رہے ہیں لوگ چیزیں اور وہ لوگ جو اپنی پل پر چیزیں نہیں بائی کر سکے تھے وہ بائی کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں اور کچھ یہاں پہ باکسز بھی دکھائے جا رہے ہیں باکسنگ ڈے نہیں ہے بلکہ یہاں پہ باکسنگ ڈے بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ میکسیمم سیل سے فائدہ اٹھا سکیں آن لائن شاپنگ نے کافی زیادہ جو ہے ایفیکٹ کیا ہے مال کے میں جو ہے مال میں جو وہ لوگوں کا آنا اور پھر یہاں پہ سیلز کو انجوائے کرنا اور اپنے ریکنگ اپ دیر کریٹ کارڈ یہ چیز ہر جگہ پہ پھیلائی جا رہی ہے اور ہمارے جو ہے وہ بھی اور ہمارے جو ہے وہ بھی اور ہمارے جو آپوزیشن لیڈر ہیں جد میت سنگ جیسے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ وہ بیٹی پہلی ہے اور شاید دوسری بھی بیٹی ہے آپ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا باپ جو بھی ہو یہاں پہ کینیڈا میں رہتا ہوا وہ یہ پسند کرے گا کہ کل اس کی بیٹی کہ میں گئے بننا چاہ رہی ہوں میٹویں لیزمین چلیں ہیں ہیٹڈ فور نان میںیں کمیچننیدھ فور نان trusts جن ، کیوں کہ ان کو یہ عیوز کرتے ہیں ہم نہیں کسی کو وہ کہہ رہے ہیں برا بھلا ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کا نام لے کے انہوں نے یہ پولیسیز ٹرانسجنڈر اور اس کی اس استعمال کی ہیں تو کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی بچیاں یا ان کے بچے جو بھی ہیں وہ کل کو کہن فرمز کو کہ میں گئے بننا چاہتی ہوں یا جو بھی مننا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں سرجی کرانکے کچھ ترانسجنڈر بننا چاہتی ہوں یا میں کوئر بننا چاہتی ہوں میں کوئی جانور بننا چاہتی ہوں یا میں بے جان چیز بننا چاہتی ہوں اور اسی طرح کہ میں بہیور کرنا چاہتی ہوں would he allow that? ملکول yeah that's a good question and on the final note if you you want to say something to the community go ahead you can speak in urdu hindi punjabi so give a broader message ہمارے بچوں کو جب گورنمنٹ کی طرف سے سپریس کیا جا رہا ہے تو ہم ان کے لئے اٹھیں کھانا پینا رہنا یہ تو ہمیں پروائیٹ بچوں کو کرنا ہے لیکن اس کے بعد ہماری یہ جمعواری ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کے پہلے بچوں کو سرکشت کریں تو ہمارے ساتھ جڑو ریکال رچنا گورنمنٹ کو سٹرانگ میسیج بھیجے گا ہمیں والنٹیز کی ضرورت ہے ہمیں لوگ سگنیچر کرنے کے لئے ہمارے آفس میں آئیں جو ہے 128 82 85th ایونیو اگر سرکار کے ہمیشہ یہی جتم رہتا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول سو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا یہ کاکیشن ہیں یہ مسلم ہیں یہ سکھ ہیں اور سب کو کہہ دیا کہ آپ صرف اکیلہ ہی ہو اور تو کوئی چاہتا نہیں ہے جبکہ اس چیز میں ہر پیرنٹ ساتھ ہے تو آپ سب اکٹھے ہو اور ہمیں سپورٹ کرو تاکہ ہم سو جی وان ٹو تھری سکولوں سے باہر نکال سکیں ڈیوائیڈ کیا آپ کا میسیج جی میرا میسیج اپنی کمیونیٹی سے یہ ہوگا کیونکہ آپ کے آڈینز زیادہ پاکستانی ہیں اور میں جاہوں گی کہ دیکھیں آپ مارے کمیونیٹی کو آگئی اس پر اپڈ ہوا ان کو سب کو بتا چل گیا ہے مکر اس کے لئے مومنٹ موبیلائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں اس کو آخر تک انجام تک اور وہ اچھا انجام ہونا چاہیے اس تک لے کے جانا سب کی کوشش ہے ہونی چاہیے اور اگر جو بھی ہم نے چھوٹی بھوٹی کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اس کو آخری حد تک لے کے جانا تو آپ سب کا کام ہے اور میں چاہوں گی کہ لوگر گورنمنٹ آپ کو ڈر آ رہی ہے تو گورنمنٹ تو میشہ یہ کام کرتی نہیں شروع میں جب کچھ بھی شروع ہوا تو بارش کا پہلا قطرہ جو ہے بس ٹرگل کر کے نکلتا ہے تو اس کے بعد جو خوش زمین ہوتی ہے اس کے لئے خوش خبری تو بارش ہی لاتی ہے تو آپ بارش کا وہ حصہ کیوں نہیں بندے جس کے بعد جو ہمارے اندر یہ جو چیز آ گئی ہے کہ ہم ترس رہے ہیں چیزوں کو کہ بھی ہمارے اندر ہمارے جو بچوں کو خراب کرنے کی جو جستجو کر رہے ہیں انتنے زور و شور سے اس کو ہم کیسے ختم کریں گے آپ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا اگر کل کو انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے پر اگر یہ کل کو ہم نہیں حاصل کر پاتے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس میں میری اور عمرت صاحب کی ناکامی تو نہیں ہوگی یہ آپ سب کی ہوگی کہ جو چاہتے ہوئے بھی دل و جان سے چاہتے ہوئے بھی اس کو حاصل نہ کرنے یہ سوچنے کی بات ہے عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور جو آپ کو خوف ہیں اگر ہم اتنی نمبرز میں نکل آئیں تو آپ سوچیں کہ پھر ہر ایک کو تو ویسے نہیں ڈیل کر سکیں گے نا مجورٹی جب ہو جاتی ہے پھر گورنمنٹ جو ہوتی ہے بے باس ہو جاتی ہیں جی بلکل مجورٹی جب ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ اور ایمپلیمنٹیشن کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گے اور اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے تو آپ اس فیصلے میں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ امید اپنے لوگوں سے یہی ہے میر پہ دنیا کیائم ہے اور یہک میر پہ میر پہ reiter کریں ح Pat repe yeah after looking at this picture you be your own saanta bring your kids a pack of gifts for your own self for your family sundays at 3 30 pm bill of pi na pakistan موسیقی نظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج میں امرت برنگ اور زمکہ ملک کے اس آفیس میں ہوں یہاں پہ ان کا ایک کیمپین آفیس ہے اور ان سے میں سوالات کروں گا کہ یہ آفیس میں جس طرح سے یہ کیمپین چل رہی ہے اور سو جی وان ٹو سری کے بارے میں اور جس سکول میں جو لٹریجر پڑھا ہے جا رہا ہے اس کے بارے میں میں ان سے بات کروں گا تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی جی امرت صاحب ہیں اور زمکہ ملک ہیں اور جی امرت صاحب بتائیے گا آپ اوورویو دیجئے آج دل اپنا باکستان جو ٹی وی ہے وینکوور بی سی کا یہ آپ کے ساتھ ہے آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو مومنٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں جرور جی بی سی کے سکولوں میں ایک ایڈوکیشن ہے سو جی وان ٹو تھری سیکشل اورینٹیشن ان جینڈر ایڈنٹیٹی اس کے دن بچے ایز لیٹل بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کچھ نہیں ہوتا آپ درکا سے لڑکی لڑکی سے لڑکا بن سکتے ہیں آپ آپ کر سکتے ہیں آپ کے دو باپ ہو سکتے ہیں آپ کی دو مائے ہو سکتی ہیں جو لڑکیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو ان کو ان کو کہا جاتا ہے کہ شاید آپ بڑی میں ہیں اس لئے آپ کی جو جب بٹی آتی ہے تو جو جتنے ایفیکٹ ہو رہے ہیں سب اس میں کچھ گلتی گلت ہے تو اگر آپ کو اسے چھٹکارا پانا ہے تو پیو بٹی بلوکر لے لو پتہ نہیں کتنی نڑکیوں کو پیو بٹی بلوکر پر ڈال دیا ہے اس سے وہ کبھی بھی اپنا پوری عورت نہیں بن پائیں گی جو بچہ پیدا کرنے کی اسے ڈپریشن سوی سائٹ اور اور چھوٹے بچوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے کہ مام آپ کے دوست نہیں ہے ہم آپ کے دوست ہیں آپ اپنا نیم چینج کر لو اور پرونان چینج کر لو اور گھر میں مت بتانا اور آپ جانور بھی بن سکتے ہو سو یہ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں پریوارک ویلیوں کو تباہ کرنے کے دیے تو اس کے خلاف ہم نے ہم سکول بورڈوں میں جا چکے ہیں ہم منسٹری اف ایڈکیشن سے بات کرنے کی ٹرائے کی ہے ہم نے اتنی ریلیاں کی ہیں پورے ایک سال سے سری میں پانچ جار لوگ ہی کٹھے ہو گئے تھے ایڈکیشن منسٹر رچنا سنگھ کے آفیس کے سامنے پھر بھی ان کے بالے میں جونی رہیں گی اور ان کے حساب میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہے یہ سیف اور انکلوزیوٹی کے لیے ہے تو ہمارے پاس اب اور کوئی چاہ رہا نہیں ہے تو ہم نے ایڈکیشن منسٹر جو کی ایم ایلے ہیں سری گرین ٹیمبر سے ان پر ریکال کیا ہے بی سی میں آپ اپنے ایم ایلے کو ریکال کر سکتے ہیں یہ اس کے لیے آفیس ہے ہمارے پاس ساٹھ دن ہے جو تیس ہزار یہاں کے ووٹر ہیں ان میں سے ہمیں بارہ ہزار چالیس پرتیشت کے سیگنیچر چاہیے اگر وہ ہمیں مل جائیں تو رچنا سنگھ کو ایم ایلے سے ریموو کر دیا جائے گا اور اس سے ان کی گورنمنٹ کو میسج ملے گا کہ پیرنٹس کا میں کتنا ان کی طاقت ہے کہ وہ آپ کو ریموو بھی کر سکتے ہیں سو اس ٹیٹ پر ہم ہیں اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے گجارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں ہمارے آفیس میں سائن کرنے آئے وولنٹیر بنے اور لوگوں کو جانکاری دیں ہاں جی بلکل رچنا بین آپ بتانا چاہیں گی کہ آپ بھی as other parents آپ concern ہیں اس کہ ہمارے بچوں کو کیا تعلیم دی جاری ہے آپ کچھ بتانا چاہیں گی جی میں بالکل بتانا چاہوں گی ہمارے بچوں کا آنے والی زندگی جنگریشن اور جو آج بھی ہو رہا ہے وہ بچے بھی سارے انکلوڈیڈ ہو گئے جب ہم رچنا سنگھ سے بات کرتے ہیں اور لگی بھی گئی تو وہ دو کام دو الفاظ یوز کرتی ہیں ایک equality اور ایک humanitarian basis شروع میں وہ inequality کہتی تھی کہ ہے اس کو ہم cover کر رہے ہیں equality لا رہے ہیں اور بعد میں اب تازہ ترین humanitarian basis کی بات کرتی ہے تو جب ان equality کی بات کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے sexual جو بھی ہیں inequalities اب اس میں جب دیکھا جائے کہ بھئی وہ جب میں نے گوگل کیا تو اس میں آپ جنڈرز کی بات جو ہے آپ دیکھتے ہو تو اس کے اتنے ٹرمز آگئے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس میں male female تو ایک جرہ رہ جاتا ہے gays lesbians trans genders اور binary and then agender and then gender queer اتنی ٹرمز ہیں کہ آپ ان کو comprehend ہی نہیں کر سکتے کہ یہ چھٹے چھٹے فرق کے ساتھ چیزیں کیا ہے تو آپ اگر یہ اس کو اس ان کو قوالیٹی کو جو ما ی نیو سٹ میں چلا جاتا ہے قویر جنڈر آپ سوچ لیں کہ کتنے لوگ ہوں گے قویر وہ ہے کہ جو کچھ جانور بننا چاہے یا کچھ بھی بننا چاہے male's cursi بھی بننا چاہے that is queer اب آپ سوچیں کہ وہ آج کے دور میں کتنے کے بچے ہیں جو یہ جن کو یہ اس میں ڈال رہے ہیں اے 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 قوالیٹی کے اندر لے کے آرہے ہیں کہ ان کو ڈالنا ہے اب یہ بھول رہے ہیں کہ اس میں جو اتنی زیادہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو اسے جی ناظرین ایک وقفہ اور ایک وقفے کے بعد ہم اپنے جو مہمان ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر زمکا ملک جو ہیں وہ پیڈیوٹیشن ہے پاکستان سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آکے پریکٹس نہیں کی لیکن ان کا knowledge جو ہے وہ اتنا کافی ہے کہ یہ terminology جو ہے وہ سمجھ سکیں اور اس کے بارے میں بات کر سکیں ویلکم بیک آفٹر ڈا بریک دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان تو آئیے ہم بات کو جاری رکھتے ہیں جی بتائے گا ڈاکٹر صاحبہ آپ بات کر رہے تھیں کہ کتنی terms ہیں ان پہ ذرا بات کیجئے گا جی میں نے جیسے بتایا کہ بہت ساری terms آپ انہوں نے جو ہے گوگل اب ہمارے ہاتھ میں آگیا اس میں ہم جو چیز انٹریڈیوز کر دیں وہ ہی سیپڑ بھی کر لیں سارے تو اتنی terms ہیں کہ آپ کے اگر آپ کتنے لگے تو شاید سو کے قریب پہنچ جائیں گی تو آپ ان سب کی جو ہے وہ ایکوالٹی کرنے کی کوشش ہے تو بھئی جو اکسل چیز تھی جو صرف ٹو جنڈرز ہمارے رب نے ہمیں دے کے بھیجے تھے ان کو نگیٹ کرنے کے لیے اور اپنے جنڈرز کو آگے لانے کے لیے اور لیزبین اور گیز تھے پہلے ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے مگر جب آپ ان کا نام لے کے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے بعد نیا انہوں نے ٹرانسجنڈر اس میں ڈالا اور اس کے بعد یہ اس کو بڑھاتے ہی چلے گئے جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری terms ہیں تو اس کو اتنا بڑھا دیا اور اس کو پھر استعمال کرتے ہوئے ہمارے جو بچے جو جو سٹریٹ ہیں یا جو ہم خود جو بہت میجورٹی میں ہیں نائنٹی ایک پرسن یا ایو مہ دن دار ان کو اگنور کر کے یہ کس طرح کی کوالٹی ہیں اس بینگ مور ان ایکوال ٹھیک ہے پھر ہمینٹیریان اسیو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کرنا چاہتی بیکوز ڈس اس ہمینٹیریان اسیو تازہ درین انٹروی میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا لوگوں سے کہ میں بات نہیں کروں گی اب اس کے لیے سوچو کہ ہمینٹیریان بھی کیا صرف وہ ہی ہومنز ہیں بلکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ i want to be an animal وہ کس طرح کی ہومنز ہیں جی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مائنورٹی کا ایجنڈا سب ایکوالٹی تو ہے مائنورٹی کا ایجنڈا بھی نہیں ہے یہ تو وہ مجھے لگ رہا ہے گورنمنٹ اسے سپورٹ ہندر پرسنٹ کر رہی ہے اور جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہیں جو straight ہیں جو اپنی life normal گزارنا چاہتے ان کے بچوں پہ کس طرح سے اثر یہ گورنمنٹ کر رہی ہے ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ جیسے اب یہ ذکر ہوا ہے کہ کوئی جو بھی کہہ دے گا پیرنس کے کنسنٹ کے بغیر اس کو دیکھوال کرے گی گورنمنٹ یہ اس بات میں ذرا explain کریں اس کو جیسے کنسنٹ کی آپ نے بات کی تو جو بچہ اسے وہ ڈالنے کے لیے ڈھارہ سال کے عمر چاہیے بچے کو ڈرنکنگ ڈرائیونگ سب کے لیے اک عمر ندھارت کی گئی ہے جبکہ وہ ڈرٹ بنتا ہے جی بچوں کو جب کیمپنگ ٹرپ کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ سکول سے گھر میں فارم بھیجتے ہیں پیرنس کو انفارم کرنے کے لیے بھی اسے بڑی چیزیں وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں لیکن سوجی کے ادھین 12 سال پلس بچہ اپنی ملجی سے اپنی ٹاپ سرجری کروا سکتا ہے اور جڑکیاں پیوبرٹی بلوکر لے سکتی ہیں وہ اپنا نیم چینج کر سکتے ہیں اپنا پرنام چینج کر سکتے ہیں اور پیرنسی پرمیشن تو چھوڑو ان سے چھپا کر کیا جاتا ہے اور جب ان کو پتا لگ جاتا ہے دو چار سال بعد تب تک بچے کے دماغ میں اتنی زیادہ گہرائی سے اسے بھر دیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کا جنڈر افرم کرنا پڑے گا مطلب کی اگر آپ کا لڑکا ہے تو آپ کو اس کو لڑکی اڈریس کرنا پڑے گا اور نیا نیم نیا نیم سے بلانا پڑے گا اگر آپ نہیں بلائیں اس کا ملہ آپ اس کا جنڈر افرم نہیں کر سکتے ہیں اس کا ملہ بچے کو آپ سے خطرہ ہے بچہ گھر میں سیف نہیں ہے اور اس ایکس کیوں سے منسٹری آپ کے بچے کو لے کے جا سکتی ہے اور آپ کو جیل میں ڈال سکتی ہے پلس فائن سو یہاں تک بات آگئی ہے اور میرے خیال سے یہ ہماری گورنمنٹ تو کری رہی ہے لیکن ان سے کروایا جا رہا ہے کچھ بڑی طاقتیں تو ان انہوں نے جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں گورنمنٹ کی سو انہوں نے سوچا کہ ان کی بات سنیں اور جو لوگ ہیں وہ تو بے بکوف ہیں ان کو تو ملال ایسے جھوٹ مٹ بول دیا انکلوسیوٹی سیفٹی الگ بی ٹی جا رہی ہے یہ ان کا بھی ایجنڈا نہیں ہے یہ ان کا بہانہ لے کر اور پریوارک ویلیو کو تباہ کرنے کی ساجش ہے اور یہ ہمارے ماں باک کے اوپر ہے بھئی ہم کیسے اپنے بچوں کے لئے کھڑے ہوں یہ بالکل اور یہ تو میں نے سنا بھی ہے کہ یو این کا ایجنڈا ہے یہ کوئی یو این نے ایک کوئی چارٹر کریٹ کیا ہے جس میں یہ چیزیں ایڈ کر کے سکولوں میں گورنمنٹ کے ذریعے فیڈل گورنمنٹ سے پروینشنل گورنمنٹ اور ان میں ان کے ذریعے پہ سکولوں میں لائے گئے ہیں کہ یہ اس میں کیا حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے یہ کیا ہے یہ ایسا کہ جو ایجنسیز ہیں یو این یونیسکو ڈبلی ایچو یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کے جو ہوتے ہیں وہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ وہ ہی ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ کون اس کا پریزیڈنٹ بنے گا اور کون وائس پریزیڈنٹ سو وہ وہ بھی ان کے جریعے یہ اپنے ڈرٹی کام کرواتے ہیں ان کے جریعے گورنمنٹ کو کنٹرولز اور گورنمنٹ کے لوکل گورنمنٹ سکول بورڈ اور ہم تک پہنٹتے ہیں تو یہ یہ انہی کا ایجنڈا ہے اور جو بلکل آہ ایک میں بات اور مجھے یاد آئی بی سی لیجسلیٹر میں آہ ایک ایم پی نے یہ بات کی کہ جو بی سی کے سکولوں میں لائبریز سکول کی لائبریز میں جس طرح سے یہ آہ کتابیں رکھی گئی ہیں ان کتابوں میں بڑی پروفینک لینگویج گوز کی گئی ہے اور وہ ایم ایل اے نے وہ وہ زبان جو ہے وہ اسیمبلی کے فلور پہ کی اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا پھر کہ وہ جو ہمارے آہ سپیکر آف اسیمبلی راج چوہان ہے انہوں نے وہ حدف کروا دیا یعنی اسے اسیمبلی کی کاربائی کا حصہ نہیں بننے دیا اس بات کو اور اسیمبلی میں اگر یہ بات اتنی غلط ہو سکتی ہے اور اس کو اتنی غلط بات سمجھتے ہیں وہ اور اس کو پھر انہوں نے اسے نکال دیا اسیمبلی کے ریکٹ سے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا آپ ہاں جی بی سی لیجسلیچر میں ایک ایم ایل اے ہیں بروس بینم انہوں نے ایک جنڈر کوئیر بک ہے جو سکولوں کی لائبریر میں عام مل جاتی ہے اس میں بہت یہاں سی گندی اشلیل لینگویج ہے انہوں نے ویکٹوریا لیجسلیچ میں پڑھنی شروع کی تو سپیکر راج چوہان نے ان کو روک دیا کہ یہ انڈیسنس لینگویج آپ یہاں نہیں یوز کر سکتے لیکن اس کا کننڈرم دیکھو کہ وہی لینگویج سکولوں میں اپروفڈ ہے سکول کی لائبری میں اور ان کا پتہ نہیں اس کو ٹون ڈیف کہتے ہیں کہ ایک طرف تو بڑے وہ لینگویج یوز نہیں کر سکتے دوسری طرح وہ بچوں پر ٹھوسی جا رہی ہے اور یہ برابر چل رہا ہے اور ان کو کوئی پرولم نہیں ہے اس میں فیل بھی جی آپ بتانا چاہیں گی کہ ہم اپنے خاص طور پر جو نارمل پیرنٹس ہیں کیرانڈا میں میں نے اس جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں کوئی پانچ ہزار لوگ تھے تو میجورٹی بلکہ جو ساؤسیشن سے زیادہ لوگ جو تھے وہ لوکل آہ کہا کاکیشن کنیڈین تھے تو کاکیشن کنیڈین جب اس بات کو برا سمجھ رہے ہیں تو کیا رکاوٹ ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو اس پہ بیک آف کیوں نہیں ہو رہی ہے دیکھیں آپ نے بلکل درست کہا میں جے بہت ہائی لی اوفیشلز جو ہائی اوفیشلز سے رہ چکے ہیں انہوں نے ہمیں اس جو پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد تھینکیو کہا جو کہ یہاں پہ ایم ایل اے رہ چکے تھے لبرل کے کچھ انہوں نے پرسنل میسیج میں تھینکیو کہا کہ بھی ایڈوین دس لائک فور می اور مائی ہسپنٹ تو اس سے اندازہ لگا لیں اور جتنے بھی میں ملے ہیں کوکیشنز کیچرز ملی ہیں جو سب اس طرح کے لوگ پڑے لکھے بھی سب اس سے بیزار ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیلنڈا پھر جو ہے اس کے بعد دباہی کے دھانے پر کھڑا ہو جائے گا جو کہ اب پہلے بھی ہم سلائٹ ڈاون کر رہے ہیں تو یہ اتنی بڑی وہ جو اویرلیس تو ہے ہماری کمیونٹیز میں بھی بھی ہے اور جن سے میں بات کرتی ہوں ایٹی نائنٹی پرسنٹ پیپل آر نا آو اویر اور پھر جو ہم نے مہم چلائی اس کے بعد بھی ہوجوان ملین مالچ ہوا مگر اس بات میں ظاہر ہے کہ یہ پیچھے سے گورنمنٹل لیول پر اس کو جو ہے رین فورس کیا جا رہا ہے اور چاہ رہے ہیں کہ یہ لگا رہا ہے یہ غٹے نہیں تو اس کے لئے انہوں نے پوائنٹ کر دیا میں ڈیفرنٹ سکولز میں اپنے ہی جو سٹاف ہیں پرنسپلز ہیں اور جو ہمارے منسٹری میں لوگ ہیں اپوائنٹڈ وہ سارے اسی ذہن کے مالک ہیں انہوں نے انہی کو پوائنٹ کیا ہوا ہے اور وہ جب اتنے ہائی پوزیشنز میں ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اس کو اتنی اسانی سے جب انہوں نے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی ان کی محنت ہے ساٹھ ستر اتنے سالوں کی محنت کے بعد پرائیڈ مارچ کو اتنا وہ ملا تھا ایمپورٹنس کے پرائیم منسٹر مہاں پہنچتا ہے وینگورن میں بھی جب ہوتی ہے پرائیم منسٹر آتا ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی سٹرانگ لابی ہے ہاں صحیح ہے اس میں آہ لابی کی تو بات ہم کریں گے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے لابی سے زیادہ گورنمنٹ خود لابنگ کر رہی ہے اور گورنمنٹ نے وہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل لابنگ ہاں جیسے آپ نے ورلڈ بینک سارے ہو گئے ہیں ہاں somebody has got those strings in their hands that's right they are doing it to every government اور یہ چیز ہر جگہ پہ پھیلائی جا رہی ہے it's not just even canada اور ہماری جو ہیں وہ بھی اور ہمارے جو آپوزیشن لیڈر ہیں جدمیت سنگھ جیسے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ he's a religious person he wears the park band there تو اس کے پاتھ ان کے دو بچے بھی ہوئے ہیں بیٹی پہلی ہے اور شاید دوسری بھی بیٹی ہے آپ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا باپ جو بھی ہو یہاں پہ canada میں رہتا ہوا وہ یہ پسند کرے گا کہ کل اس کی بیٹی کہے کہ میں گئے بننا چاہ رہی ہوں ہیٹیڈ فور نان ہم نہیں کسی کو وہ کہہ رہے ہیں برا بھلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام لے کے انہوں نے یہ policies transgender اور اس کی استعمال کی ہیں تو کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی بچیاں ہمیں ان کے بچے جو بھی ہیں وہ کل کو کہیں کہ میں گے بننا چاہتی ہوں یا جو بھی میں بننا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں سجری کرانکے کچھ ترانس جنڈر بننا چاہتی ہوں یا میں کوئر بننا چاہتی ہوں میں کچھ جانور بننا چاہتی ہوں یا میں ایک بے جان چیز بننا چاہتی ہوں اور اسی طرح کے میں بہیور کرنا چاہتی ہوں would he allow that? بالکل yeah it's a good question and on the final note if you Hamid Saab you want to say something to the community go ahead you can speak in Urdu, Hindi, Punjabi so give a broader message to all the communities in Hindi, Punjabi and English so that everybody understand برکو جی from time to time جو حکومتیں ہیں انہوں نے always try کیا ہے جنتہ کو سپریس کرنے کے لئے اور یہ جنگ شروع سے چلتی ہا رہی ہے so آج فیل ہمارے سامنے ہیں so ہمارا ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ ہمارے بچوں کو جب گورنمنٹ کی طرف سے سپریس کیا جا رہا ہے تو ہم ان کے لئے اٹھیں کھانا پینا رہنا یہ تو ہمیں پروائیڈ بچوں کو کرنا ہے لیکن اس کے بعد ہماری جمعواری ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کے پہلے بچوں کو سرکشت کریں تو ہمارے ساتھ جڑو ریکال رچنا گورنمنٹ کو سٹرانگ میسیج بھیجے گا ہمیں والنٹیز کی جرورت ہے ہمیں لوگ سگنیچر کرنے کے لئے ہمارے آفس میں آئیں جو ہے 128 82 85th Avenue اگر سرکار کے ہمیشہ یہی جتم رہتا ہے کی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کیا یہ کاؤکیشن ہیں یہ مسلم ہیں یہ سکھ ہیں اور سب کو کہہ دیا کہ آپ صرف اکیلہ ہی ہو اور تو کوئی چاہتا نہیں ہے جبکہ اس چیز میں ہر پیرنٹ ساتھ ہے تو آپ سب اکٹھے ہو اور ہمیں سپورٹ کرو تاکہ ہم سو جی وان ٹو تھری سکونوں سے باہر نکال سکیں تینک یو آپ کا میسیج جی میرا میسیج اپنی کمیونٹی سے یہ ہوگا کیونکہ آپ کے آڈینس زیادہ پاکستانی ہیں اور میں چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے کمیونٹی کو اویرنس آگئی اس پر اپرڈ ہوا ان کو سب کو بتا چل گیا ہے مکر اس کے لئے مومنٹ موبیلائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں اس کو آخر تک انجام تک اور وہ اچھا انجام ہونا چاہئے اس تک لے کے جانا سب کی کوشش ہے ہونی چاہئے اور اگر جو بھی ہم نے چھوٹی بھوٹی کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اس کو آخری حد تک لے کے جانا تو آپ سب کا کام ہے اور میں چاہوں گی کہ اگر گورنمنٹ آپ کو ڈھرا رہی ہے تو گورنمنٹ تو میشہ یہ کام کرتی نہیں شروع میں جب کچھ بھی شروع ہوا تو بارش کا پہلا قطرہ بس ٹرگل کر کے نکلتا ہے تو اس کے بعد جو خوش زمین ہوتی ہے اس کے لئے خوش خبری تو بارش ہی لاتی ہے تو آپ بارش کا وہ حصہ کیوں نہیں بندے جس کے بعد جو ہمارے ہمارے اندر یہ جو چیز آ گئی ہے کہ ہم ترس رہے ان چیزوں کو کہ ہمارے اندر ہمارے جو بچوں کو خراب کرنے جو جس تجو کر رہے انتنے شروع و شور سے اس کو ہم کیسے ختم کریں گے آپ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا اگر کل کو انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے سنڈیز ات 3.30 پی ام ڈل افنا پاکستان برنگز یو کینیڈیانس وفروٹس پاکستان اور فیچرز ڈل افنا پاکستان موسیقی موسیقی